اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور سب سے پہلے لوگوں کا شکریہ جنہوں نے میرا چینل نیو ہے سبسکرائب کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو کام جاب کرے ہر مقصد میں ہر نیک مقصد میں اور اسی طرح میرے ساتھ جڑے رہیے آپ کا بہت شکریہ اور یہاں جی آج میں سکول چھوڑ کے بچوں کو گئی تھی دھوڑی سی شاپنگ کرنے والی تو ساری ہی ہے ویکن پہ نہیں کر پائے تو ابھی کچھ چیزیں مجھے آج جائیے تھیں ایک سپیشل پیرسن آ رہا ہے میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا ہے اپنی ایک ویڈیو میں تو وہ ہے میرے بچوں کی جو نانو بنی ہیں اور میری امی بنی ہوئی ہیں تو وہ آ رہی ہیں آج ان کو میں ہی پیک کروں گی کیونکہ وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی ہیں تو میں آج پیک کروں گی وہ میری مدرین لو کی فرینڈ بھی ہیں تو جی آج کچھ تھوڑا سا سپیشل سپیشل تو نہیں آز ان یو جویل لیکن تھوڑا سا میں بنانے لگی ہوں ان کے لیے کھانے کے لیے کیوں آئیں گے ہم اکٹھے بیٹھ کے تھوڑا گپ شپ کریں گے اور پھر ہمارا ٹائم بھی اچھا گزر جائے گا تو یہ تو مجھے میری ختم ہوئی تھی جو بیکنگ پیپر ہوتا ہے وہ لیکن نہ تھا وہ بھی مجھے بس نظر آگیا تو اٹھا لیا اور میں نے الفابیٹس جو ہیں وہ کٹنگ والے وہ میں نے لیے کیکس میں بناتی ہوں بچوں کی برثریز تو وہ میرے کہیں گم ہو گئے ہیں تو مجھے مل نہیں رہے تھے تو میں نے سوچا بھی ہوم باغین سے لے کے آئیں وہ کافی اچھے ہیں اور پرائس بھی مناسبی تھی تو اس کے بعد پھر مجھے چیزیں رکھیں سارا کچھ تو پھر میں جے تھوڑا سا کلیننگ کرنی تھی تو میں نے کہا میں بھی پہلے وہ کرلوں تو پھر میں کچھن میں جاؤں گی اگر کچھن میں کچھلی گئی تو پھر ادھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کا پتہ ہے ہم کچھن میں گھس جائیں تو پھر بس تو بس وہی سارا کر کے تو میں یہاں پہ پاسٹا بنا رہی ہوں آج میں نے سوس فول نہیں بنا رہی تو میں بزار ادھر سے ہی لے آئی تھی شاپ سے میں نے سوچا ابھی اتنی جلدی میں مجھ سے نہیں بن پائے گا تو ٹائم کافی لگ جائے گا اس لئے میں نے جو بنی ہوئی سوس ہوتی ہے وہی لے کے آئی ہیں یہ جو ہے چیزی ٹماٹو سوس ہے بہت ہی مزے کا بن ہے میں نے پہلی دفعہ یہ ٹرائی کیا نوملی میں خود ہی گھر میں بناتی ہوں ہر چیز تو باہر سے میں اتنا زیادہ جو ہوتا ہے جارز وغیرہ والا نہیں یوز کرتی ہوں تو پاسٹا میں نے اس کے لئے فائی ہنڈر گرامز لیا تو جارز ہیں میرے جو اس کے ہیں چیلی فلیکس میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا دیسی ٹچ دینے کے لئے تو ہمیں تھوڑا سا میرچی بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس کے بغیر نہیں کچھ کھا سکتے تو وہ بنانا تھا اور میں نے سپرنگ رولز میرے ہمیشہ ہی پڑے ہوتے ہیں فریزر میں بنے ہوئے وہ بناؤں گی اور ساتھ میں میں اس کے بنا رہی ہوں خاص کچھ نہیں ہے سپرنگ رولز ہیں شامی کبابز ہیں پاسٹا اور ساتھ تھوڑے سے چپس بناؤں گی وہ بھی میں فرائی نہیں کروں گی پھر زیادہ ہی فرائی ہو جائے گا ان کو میں رکھوں گی اون میں گلوٹن فری ہوتے ہیں لیکن بہت ہی مجھے تو بہت پسند ہیں بہت مزید کی ہوتے ہیں اور کرسپی بھی اچھے بن جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہ نورمل آپ فیل نہیں کر سکتے ہو کہ گلوٹن فری ہیں یا نورمل چپس ہیں بیٹی کی وجہ سے ہم سب بھی وہ کھاتے ہیں اور ہمیں پسند بھی ہیں بچے تو جو ہیں وہ فرائیز ہی کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے چپس میں میری ہزبنڈ اور مدر اللہ بس وہ ہم یہ چپس ہی کھاتے ہیں وہ بھی اول میں رکھتے ہیں گلوٹن فری ہیں تو وہ کافی کرسپی ہو جاتے ہیں اتنا نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس میں نورمل اور اس میں فرق نہیں بتا کہہ سکتے ہو نا کوئی ہے تو یہاں پہ جلدی جلدی ہو رہا تھا اور آج میرا کپڑے میرے ڈیر لگے پڑے ہیں اسری کرنے والے اور وہ تو کل ہی کر پاؤں گی پہلے میرا بیٹا کہہ رہا تھا کل بھی ایک دو دن جب میں کسی کے ساتھ بات کرنا شروع کرتی ہوں کہتا ہے ماما کہ آپ ہر کسی کو اپنا فرینڈ بنا لیتی ہو سب سے اتنا چیٹر باکس ہو اتنی باتیں شروع کر دیتی ہو آپ کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں جیسے بچوں کو میں لے کے جاتی ہوں جن پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہاں پہ تو کوئی بھی ملے گا ان کی بچوں کے ساتھ کلاس میں ہیں تو آپ بات یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے مو بنا کے کڑے ہو جاؤ تو میں باتیں شروع ہم کر دیتے تو مجھے پرسو بھی ایکچلی کہہ رہا تھا کہتا ہے کس سے باتیں کر رہی تھی کہتا ہے جہاں دیکھتی ہوئی فرینڈ بنا لیتی میں نے کہا اچھی بات ہے نا اب کسی سے ہنس کے اچھا بول ہوگے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو یہ تو ہماری لائف ہے چلتا ہی رہتا ہے اور یہاں جی نانو لے کے آئی تھی میری فیورٹ وہ چٹنی بناتی ہیں بہت ہی مزے کی ہوئی ہوتی ہے اس میں چپس کے ساتھ تو بہت مزے کی لگتی ہے اور ریسپی بھی ان سے لی تھی لیکن میں بول گئی ہوں دوبارہ جب میں ان سے عمل ہوں گی اگر بناوں گی میں اگر بناوں تو آپ کے ساتھ ضرور شائع کروں گی اور یہاں مجھے پتا ہے کیا آیا ہے میٹھے چاول ہیں انہوں نے سپیشلی چھوٹی بیٹی کے لحاظ سے بنائی ہیں جیسے اس میں بٹر نہیں ڈالیا ہے اوائل میں بنائی ہیں کوئی نوٹ وغیرہ نہیں ڈالے اور اس لیے نوٹ تو ماشاءاللہ وہ کھا سکتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں ڈالیا اتنا تو چاول بنے ہیں بہت نانو ان کے لئے چیزیں لے آئی تھی اور آج میں خوش بھی بہت تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں امی آئی ہیں جیسے ان کا چیزیں لے کے آنا اور ان کو پتا ہے کہ مجھے پینیاں پسند دیں وہ کہتے ہیں میں نے بنائی تھی تو میں نے سوچا میں سمیرہ کو پسند دیں تو میں لے جاؤں جاتے ہوئے تو وہ بھی انہوں نے بیگ اتنا پیکی تو میں نے کہا کیا ضرور ہے تھی آپ کو اتنا ٹھیک بھی نہیں ہے تو آپ ایسے صبح سے اٹھے ہوئی ہوگی تو کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹھا تو مجھے بتا دیا کرو کیا کھانا ہے تو واقعی میں اس لیے اب کہتی نہیں موہ سے نکال دیں کچھ کے وہ ٹھیک بھی نہیں رہتی ہیں تو پھر میں کہتی ہوں ایسے بیچاری کھڑی ہوں گی وہ بھی بہت اچھا بناتی ہیں کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے ان کا سارا ہے لیکن پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں میں نہیں اب بولتی ہوں اگر میں کہا دوں فٹا فٹ سے ابھی لوک ڈاؤن سے پہلے بھی ونٹر میں تو میں نے ایسے کہہ دیا بیٹھے کہ مجھے پینیاں کھانے کو بہت دل کر رہے ہیں ہم بھی بناتی تھی تو انہوں نے فٹا فٹ سے بس دوسرے دن ہی گئی سارا اور مجھے کال کی کہ آ کے پک کر لو میں نے تمہاری بنا دی ہے میں نے کہا کیا آپ کو ضرورتی ادنا ٹائم کرے ہو کے لگانے کی اللہ ان کو صحت دے اور یہاں جی کھانا ہو گیا تھا میرا ریڈی ابھی ہم بیٹھ کے کھائیں گے کافی بنائیں گے چائے بنائیں گے انجوئے کریں گے گبشک لگے گی اور ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی میری ویڈیو اور یہاں پھر اس کے بعد ہومورک بچوں کو سکول سے پھیکیا وہ بس سارا کچھ جو بیزی روٹین ہوتی ہے وہ ہی تھی ونس اگین جنہوں نے میرا چینل نیو ہے سبسکرائب کیا ہے پلیز لائک کریں شے کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولی گا پلیز اور آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ